سلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئے آپ سب ٹھیک ہوں گے اس اس میکی اوٹینجل اور یہ ہے میرا نیو ویلوگ آج کی روٹین کا ویلوگ بنا رہی ہوں میں آپ کو شیئر کر رہی ہوں تو یہ جی زہر کا ٹائم ہے تو بسم اللہ کرتے ہیں اپنے ویلوگ کو سٹارٹ کرتے ہیں تو میں نے قریبی بنائی ہے یہ ریڈ کلر کی دال کی تو اس کے اندر میں نے 2 ٹیبل سپون آئل ڈالا ہے اس کے اندر میں نے پیاس ڈالا ہے پیاس کو براؤن کی اچھی طرح اس کے اندر گرین چیلیز دو چکن کے کیوبز سوکہ دھینیا تھوڑی سی ریڈ چیلی پاورڈر ایک چمچ آپ ڈال سکتے ہیں نمک خص پیزائی کاب ڈالیں یا نہ ڈال کرنا کیوبز کے ساتھ بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو اپنا ہی ڈالیں تو یہ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی اس کے بعد پھر میں نے اس کو اچھی طرح سے بھون کے دہی ڈالی اس کے اندر دہی ڈالنے کے بعد اس کا اچھا طرح سے یہ گریوی یعنی سوس بن چکا تھا اس کے بعد میں نے ڈال جو پانی میں بھگو گے رکھ دی تھی اس کو میں نے اس کے اندر ڈال کے اچھی طرح سے مکس کیا ٹرماتر بھی میں نے ساتھ در ڈال دیئے ان کو میں نے اچھی طرح سے گریوی جو بنائی ہے اس کے بعد پھر ڈال ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مکس کروں گی مکس کرنے کے بعد آپ کہیں گے یہ پانی کہاں سے آیا پانی ڈال کے اندر موجود تھا جو ڈال کو جتنا سوک ہوا وہ اس کے بعد بس اتنا ہی بچ گیا تھا جو اس کے اندر موجود تھا پھر میں نے دال کی کوئنٹی کے مطابق پانی ڈال کے اس کو ہلکی آج پہ کور کر دیا تو یہ جی میری ساسوں میں بنا رہی ہیں جی پکوڑے زیمبل چپس کارٹ کے اس کے اندر یہ پیاس کٹی ہے بند گھو بھی اور گرین چیلز ان کو اچھی طرح سے مکس کر کے یہ جی انہوں نے پکوڑے بنایا تھے بہت ٹیسٹری بنے ہوئے تھے یہ جی بند گھو بھی کو ابھی بلکل باریک طریقے سے کٹ کر رہی ہیں تو یہ آج کی روٹین کا بھی لوگ ہے جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کرلیں سبسکرائب لائک اور پہلے آئیکن کو ضرور پس کر دیجئے تاکہ آپ کو میرے ہر آنے والی ویڈیو آسانی سے مل سکے سو آپ دیکھیں یہ میرے دال اور ساتھ میں رائس بھی بوائل ہو چکے تھے وہ میں نے آپ کو نہیں شیئر کی تو نورمال سے کوئی بنا سکتا ہے بس میں دال کے آپ کی رسپی دکھانی تھی تو یہ دیکھیں یہ وہ پکوڑے ہیں لگ رہے ہیں نا بلکل بزار کی طرح اس کے بعد بس میں نے اوپر چاولوں کے دار ڈالی اور ساتھ میں یہ جو پکوڑے تھے اس کے ساتھ کھایا تو بہت مزا آگیا سو یہ دیکھیں یہ ہے جی نیکسٹ مارننگ تو میں سب سے پہلے میں نے آٹھا گندہ ہے آٹھا گندہ کے بعد اس کو آدھا گھنٹہ ریسٹ دیا پھر اس کے بعد میں نے یہ چار پیڑے بنا لیے ہیں تو ٹائم بلکل نہیں تھا جلی جلی بنانا تھا پھر بچے انہوں وہ روتے اس لیے میں نے جل جلی ہاچ لائے ہیں تو یہ دیکھیں تین چاہ پیڑ میں نے اچھی طرح سے بنا لیا اس کے بعد انڈہ بھی ساتھ میں پھینڈ کے اس کو بھی اس کے اوپر لگا دوں گی آپ وہ آگے چل کے اس کا طریقہ دیکھئے گا سب سے پہل میں نے پیڑے بنا لیا یہ دیکھیں روٹی کو بھی اچھی طرح سے پت لگنے ہے کوئی بھی کنارہ موٹا نہ رہ جائے تو بس اس کو اچھی طرح سے بیل لینا ہے تو اگر آپ آٹے کو آدھا گھنٹہ رکھیں گے تو آپ کی روٹی بہت اچھی بنیں گے اور پیڑے کو بھی پانچ میٹ رکھے تو اس سے بھی زیادہ اچھی بن جاتی ہے یہ ایک ٹپ ہے آپ کو اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک روٹی بنا لیا ہے تو اس کو اچھی طرح سے سیدھا کر لینا ہے جو اس کا موٹا ہی سر رہ جاتا ہے بس اس کو لیول کر رہی ہوں میں لیول کرنے کے بعد پھر میں نے اس کو طبعہ پہ ڈال دیا یہ وہاں میرے طبعہ گرم ہو چکا تھا یہ سیکنڈ روٹی بنا رہی ہوں میں پھر میں نے انٹر ڈال کے اس کو میں نے پھر ایک سائٹ پہ رکھ دیا ایک روٹی میرے بن چکی تھی یہ دوسری روٹی تھی یہ دیکھیں اس کو بھی لیول کرنا تھا میں لیول کر دیا باکی اور پیڑے رکھے ہوئے تھے پھر میرے شنگ گند آگئے اس نے کہا میں ابھی آپ کے ہیلپ کرتی ہوں تو انہیں نہیں اس کو روٹی کو اچھی طرح سے پریسٹ کیا تاکہ اچھی طرح سے اندر سک پھرک چاہے تو یہ دیکھیں آپ چک کر سکتے ہیں ایک ڈال کے اوپر روٹی ڈال دی دوبارہ تو اس کو ہلانا بالکل نہیں ہے جب آپ روٹی ڈال دیں تو یہ صاف میں آلو بھی بایل ہو چکے ہیں میں بھی سموز سے بنائیں جو بھی برائیں گے آپ کو شیئر کریں گے انشاءاللہ ضرور لیکن فٹیفار سے آپ نے میرے چینل کو کرنے سبسکرائب تو یہ آپ چک کر سکتے ہیں تو اس کو اچھی طرح سے پریسٹ کرنا ہے آپ نے تو یہ دوبارہ آپ نے ڈالنا ہے اس کو تاکہ اچھی طرح سے اندر تک پاکچا مجھے تھوڑا سا کچھا نظر آرہا تھا ایک روٹی میرے بن چکی تھی یہ دوسری روٹی تھی بس یہ ساتھ میں اور روٹی میں نے بھیل لی اور چائے بھی گرم ہو چکی تھی چائے کو بھی ہم نے وہ کرنا ہے الگ سے یہ لچہ پراتھا تھا تو میں ننہ نے کہا آپ اس کو ٹیسٹ کرو بہت ٹیسٹی ہے تو سودیہ میں تو جو رہتے ہوئے ان کو پتا ہو جو نے ٹیسٹ کی ہو جو نہیں کیا تو وہ کر لیں مستر تو یہ بہت ٹیسٹی ہوتا ہے تو یہ آج اس نے نیو کپ نکالیں اپنے نام والے ساتھ میں لکھا ہوئے تو ہم نے کہا چلو اس میں ٹرائے کرتے ہیں تو اس نے بھی ڈالا مجھے بھی ڈال کے دیئے تو یہ آگے آپ سن لکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ چیک کریں یہ زیادتی ہے سرہ سر میرے ساتھ نائن صافی ہو رہی ہے آپ نے خود ویڈیو میں نوٹ کیا ہو گیا تو ہیو بھاکو آج کبھلہ میں چلے بھاکو شکریہ میں چھنے ٹکیر اللہ حافظ